فیصلہ کر سکے کہ آخر کار یہ جو لوگ ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کو کہاں بسایا جائے اور جب ان کے باقی لوگ جو ہیں مال ومیشی لے کے جانا چاہیں وہ جائیں پر کہیں نہ کہیں جو ان کی فیملی ہے ان کے بچے بچیاں ان کے لئے کوئی پرمنٹ جگہ رہے جہاں وہ اپنا مکان تو بنا سکے کب تک وہ گاس کے کلے میں رہیں گے مجھے وقت دے دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں بہتر ہو جائیں اور یہاں امن ہو خوشحالی ہو کیونکہ سب سے بڑی چیز میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جو اسلام بتاتا ہے وہ کہتے ہیں امن جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اتیاتو میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اتیاتو میں اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں مگر ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ امن اور سلامتی بیج اور ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان کو امن اور سلامتی دو یہ ہم پانچ وقت نماز میں بولتے ہیں امن 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 سلامتی تو اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے یہاں امن ہو سلامتی ہو جیسے میں نے پہلی بھی کہا ہمارے پرائم نیسٹر بہت سنجیتہ ہے اس معاملے میں یہ جو ٹرائبل لوگ ہیں کہ ان کی زندگی کو بہتر بنایا جائے اور یہی وجہ ہے کہ اس سال کافی پینسہ آپ کے سکولوں کے لیے آپ کے لیے ہاسٹل بنے لڑکیوں کو لے کے ریزنشل سکول بنے جہاں بچے پڑے بھی اور رہ بھی سکے کافی اس میں پینسہ آیا ابھی بدقسمتی جیسے میں نے کہا کہ پانچ چھے مینے کچھ اس قسم کے حالات رہے پوری ہم توجہ نہ دے سکے پر مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مدد سے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور سچویشن صدر رہی ہے تو ہم جو بھی آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں کا کلسٹر ہے یہ نہیں کہ ایک ساتھ سب نہیں ہو سکتے ہیں ایک سال کچھ گاؤں اٹھیں گے دوسرے سال کچھ اور دوسرا میں یہ بھی چاہوں گی کہ جو ہماری گجر بکر وال برادری سے ہماری جو فیملیز ہیں ہم کوشش کریں گے سب کو وہ جو دومے کے بغیر چولا ہے ان کو ہم دے سکے ساری بستیوں میں کیونکہ جنگلوں میں وہ لکڑی نکال نکال کے دعوان سے میں کوشش کروں گی اس کے لئے تیسرہ ہمارے پاس ایک اور جو آپ کے لئے نہیں پر ہم چاہیں گے کہ جب آپ یہاں سے مال مویشی لے کے جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں آپ کو راستے میں ننگے آسمان کی نیچے رہنا پڑتا ہے تو ہم نے زلفکار صاحب اور حمیر قدری صاحب سے میں کہوں گی کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اسے اپنے حسیب درابو صاحب کے پاس ان کے پاس لیبر منسٹری ہے کہ یہ پیر پنچال سے بھی جاتے ہیں یہاں سے بھی جاتے ہیں کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں ہم بڑے بڑے شیڈز بنا سکیں کیونکہ جب یہ کھلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں تو ہم وہ بھی آپ کے لئے کریں گے دوسرا جو بھی چیزیں ہیں تھوڑا وقت دے دیجئے مجھے ہماری سرکار کو یہ پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جمہو کشمیر کو ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود سب کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں ادروائز آپ جانتے ہیں سرکار تو ہم کسی کے ساتھ مل کے بنا سکتے تھے مگر ہم نے سرکار جب کانگرس کے ساتھ بنائی تب بھی شرطیں تھی کہ پروگرام تھا کہ ہم کیا کیا کریں گے اگر ہم آپ کے ساتھ سرکار بنائیں گے تو آج بھی جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائیں تو یہ سرکار کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے یہ اس کا مقصد مفتی صاحب کو وزیرالہ یا مجھے وزیرالہ بنانا نہیں ہے اس کا مقصد تھا کہ جو جمہو کشمیر میں ہمارے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلمان سکھ گجر بکروال پہاڑی بود ہم سب کٹھے رہ سکیں ایک اچھے ماحول میں رہ سکیں تو اس میں اگر کہیں کوئی ذاتی ہوگی کچھ ہوگی اس کو ہم دور کریں گے میں چاہتی ہوں آپ کے جو گاؤں ہیں اس میں میں ایک ملک ویلیج بنانا چاہتی ہوں یہ میرا خواب ہے اس کو جو بھی کرنا ہوگا ایک نمونے کے طور پہ تاکہ ہماری یہ جو بچیاں ہیں ان کو سر پہ لے کے وہ دودھ کا مٹکہ لے کے گھرگر نہ گھومنا پڑے وہی پر سارا آپ کا ملک بوت ہو وہی پر سب کچھ بنے اپنا دودھ آپ وہاں پر دے دے رینڈ بھی فکس ہو اور اس کے بعد وہ دودھ آگے چلے اور میں انشاءاللہ کیونکہ یہ دودھ بیچنا یہ بہت بڑا کام ہے کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اس کو کوئی اس نظر سے دیکھیں مگر جس طرح آپ کو جانا پڑتا ہے گرگر جانا پڑتا ہے ہم بھی جب یہاں رہتے تھے گجرنگر میں یا شہدی چوک میں تو ہمارے ہاں بھی آتی تھی ایک بہن دودھ دینے کے لئے سر پہ اور کہاں کہاں جانا پڑتا ہے تو میں کوشش کروں گی جیسے ہم نے کشمیر میں موڈل ویلیج موڈل ایپل ویلیج بنایا یہاں موڈل مینگو ویلیج بنانا چاہتے ہیں جہاں سیو ہو اسی طرح میں موڈل ملک ویلیج بنانا چاہتی ہوں تاکہ جو یہاں جو آپ دودھ بینس وغیر آپ کی جو ہوتی ہے آپ کو گرگر دربدر نہ اور فائدہ ہو ابھی میں ملی کچھ لڑکیوں سے جنہوں نے امید کے ساتھ جوڑ کے دودھ کا کاروبار شروع کیا تو وہ کہتے ہیں جہاں ہمیں پہلے پندرہ بیس روپے ملتے تھے اب تیس پین تیس روپے ملتے ہیں اس لئے میں وہ کرنا چاہوں گی دوسرا جو آپ کا ویجے پور کا مسئلہ یا بسولی سے بھی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے وہ جو مسئلہ ہے میں اس کو دیکھوں گی خود میں کسی بھی قیمت پر کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گے اگر جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو خدیڑ نہ کا کسی کو حق نہیں ہے مگر جہاں کوئی ناجائز قبضہ ہوگا جہاں کچھ غلط ہوا ہوگا میں غلطی کے ساتھ نہیں ہوں میں سچ بولتی ہوں اور بات کروی ہو پر سچیوں میں بولتی ہوں